رسپیکٹ کرنا بہت اور برداشت کرنا بھی بہت ضروری ہے اچھا بھی تھوڑی سی بات میں ذرا سا انٹرنیشنلی اس لیول پہ کرنا چاہتا ہوں آج کل کے حوالے سے گلانی صاحب آپ دیکھتے ہوگے کہ بیرونی ملک بڑے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے مارا جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ریاکشن میں ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو مسلمان دہشت کر دو جاتے ہیں کیا کہیں گے اس بات؟ اصل دیکھیں یہ جیسے مفتی جانگیر صاحب نے جو بات کی تھی میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں مسلمانوں کی مثال ایسے تھی جیسے یہ دو ہاتھ آپس میں آپ ملا لیجیے اور ان کو کس کے بند کر دی تھی سترویں صدی تک تقریباً مسلمانوں کی مثال یہ تھی سولویں یا سترویں صدی تک پھر جب اغیار نے دیکھا مغرب زدہ لوگوں نے دیکھا اور مغربی ممالک نے دیکھا کہ مسلمان اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر شیر و شکر کا مفہوم آپ سمجھتے ہوں گے جس طرح دودھ کے اندر اگر شکر یعنی چینی مل جائے تو اس کو ڈھوننا مشکل ہوتا ہے اور وہ دودھ چینی ہو جاتا ہے چینی دودھ ہو جاتا ہے اس طرح مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ یوں گتھم گتھا یوں جڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا لائے عمل اختیار کیا جائے پوٹ پڑھ جائے تو وہ چونکہ مسلمانوں کی عبادت پر تو اٹیک کیا نہیں جا سکتا تھا کہ آپ کسی بھی مذہب کی عبادت پر اٹیک کرتے ہیں تو آپ کو رییکشن اس ایکشن کا رییکشن بہت برے طریقے سے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر بھی حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا یعنی پری پلینڈ کوئی منصوبہ نہیں بنایا جا سکتا تھا اسی طریقے سے مسلمانوں کی مذہبی جگہوں پر بھی کوئی بھی منصوبہ ایسا نہیں بنایا جا سکتا تھا جس سے مسلمان تتر بتر ہو جائے اب ایک ہی چیز رہتی تھی مسلمانوں کی کم علمی کہ ان میں جو کم علم لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں اسلام کے مختلف رستے ڈالے جائے اور کتاب و سنت ہی سے استدلال کر کے ان کم علم لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اصل میں قرآن کی مراد یہ ہے حدیث کی مراد یہ ہے ایک امت جو پورے ایک گروہ بہت بڑا گروہ جو ایک رستے پر چلنا ہے وہ غلط چلنا ہے چونکہ اب وہ کم پڑے لکھے لوگ ایسے پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کو مل گئے تو اب اس کا نقصان کیا ہوا اور انہیں بڑا فائدہ ہوا کہ آہستہ 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 ہم تفرقہ بازی کے شکار ہو گئے اور پھر دوسری وجہ یہ تھی تفرقہ بازی کرنے کی جو ہمارے ہاں جو فرقہ بندیاں ہوئی دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں خصوصاً آمن عالم خصوصاً محبت پیغمبر آمن عالم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہیں ظاہرہ جب انہیں پتا تھا کہ اگر یہ محبت ان کے دل میں قائم رہے گی تو یہ دنیا میں امن کے ساتھ رہیں گے یہ محبت چھین لی جائے گی تو یہ دنیا میں محبت کے ساتھ امن کے ساتھ نہیں رہے گی اس ایمیج کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اب میں وہی بات عرض کر رہا ہوں آگے بات کو بڑھا رہا ہوں کہ یہ وجہات تھی جس کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی لڑے گئے 1857 کی جنگ آزادی لڑے گئی جس کو جنگ عظیم بھی کہا جاتا ہے یہی وجہات تھی کہ مسلمانوں کے درمیان اور اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے یہ مسلمانوں پر افترہ پردازی ہے اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا کہ دس وہاں بیٹھ جائے بیس وہاں بیٹھ جائے اور وہ اس کے خون کے در پہ ہو جائے اور یہ اس کے خون کے در پہ ہو جائے اب یہ ختم کیسے ہوگا سوال یہ پیدا سب سے پہلا حل اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے دین کی حقیقی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے کسی حاذق عالم کے پاس جائیں پوچھیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اگر ہم خود بھی چاہیں تو کتاب و سنت ہمارے سامنے اردو تراجب مارکیٹ میں آ چکے ہیں ہم پڑھیں اس میں جو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ ہم علماء سے پوچھیں خدارہ 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 یہ تفرقہ بازی ختم کریں وہ قرآن نے جو واضح انداز میں کہا وَعْتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی اللہ کے دین کو سارے مل کر مضبوطی سے تام لو نہ کہ ایک سرہ ایک نے پکڑو ایک سرہ دوسرے نے پکڑو سب ایک ہو جاؤ یقیناً اس بات کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے اور مزید بھی بات کریں گے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے اس لئے ہم بد امنی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے پیامی رمضان میں ایک بار میں مدینے جاؤں گا دیکھا نہیں ان کا در اب تک کیا ہوگا انجام لیکن دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغا کہ مرنے سے پہلے کئی بار مرنے سے پہلے کئی بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجی مل جائے گی مجھ کو میرے خوابوں کی تاب جس دن چاہیں گے سرکار جس دن چاہیں گے سرکار مرنے سے پہلے کئی بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا اور ایان بھائی جب یہ نات میں نے لکھی تو لکھے ہوئے صرف پندرہ بیس دن ہوئے تھے کہ سرکار کا بلاوا آ گیا اور جب بلاوا آیا تو وہاں پہنچنے پر کیا ہوا کہ گر گئی فرکت کی دیوار میں مدینے آ گیا گر گئی فرکت کی دیوار میں مدینے آ گیا تو کرنے روزی کا دیدار کرنے روزی کا دیدار میں مدینے آ گیا گر گئی فرکت کی دیوار میں مدینے آ گیا یہ تو تھا یا بھائیس کا جواب اب مکتا سنا آپ کیا کہ جوش مسارت میں آ کر کلیاں کھلیں گی دل کی اور ان کا کرم جب ہوگا علیم تو راہوں سے مشکلیں کی گر جائے گی ہر دیوار گر جائے گی ہر دیوار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا میں مدینے جاؤں گا میں مدینے جاؤں گا میں مدینے جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ مدین صاحب کیا کہنے بہت خوبصورت آپ نے یہ کنام لکھا اور شجاگ بھائی کوارڈینیشن تو آپس میں اتنی اچھی ہے آپ لوگوں کی کب سے کب سے میں کم سے بیتیس سال ہوئے پڑھتے تھے ماشاء اللہ پاکستان میں الحمدللہ جوڑی کا اسٹائل ہم دو بھائیوں نے کیا آپ بڑے ہیں اور یہ علیم الدین علیم اور اسٹاگ بھائی چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں خالہ زاد بھائی ہیں خالہ زاد بھائی ہیں خالہ زاد ہوں جو میاں پوری دنیا گھوم لیے کیا ہے الحمدللہ کافی سرکار نے سب سے بڑی بات ہو مدینہ دیکھ لیا مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا بابا اچھا اشار کافی سارے لکھے آپ نے مجموعہ بے شمار الحمدللہ وہ جن آئے گا ایک بار میں منگٹوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتا ہے ماشاء اللہ اس محانے ہمیں بھی پتا چل رہا کہ آپ ٹیلیٹ کب خیال آیا آپ کو کہ میں لکھ بھی سکتا ہوں یہ سیونٹی فائف کی بات ہے جب میں نائند کلاس میں تھا اچھا تو میں نے پہلی نات لکھی بنا دوں میری بگڑی بھی خدا رہا یا رسول اللہ ماشاء اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ آپ نے سنی بھی کلا نہیں سکتا سنی ضرور ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بڑے معروف کلام ہیں سارے ماشاء اللہ میں تو کچھ بڑی حیلان ہوں کبھی سخت کے ابوں کا چرچہ ہو نہیں سکتا بھرمجستان ابھی رکھیں وہ رسولہ ہو نہیں یہ تو سننے والا کلام ہے ماشاء اللہ اگر آپ کو اور کون کلام ہے شمار کلام ہے میں آپ کو ایاد میں کیا کہتا ہوں مدینے والے میری لچپال صدقالی حسنین کا دیکھر کر دو مالا مالا یہ اس کی کلام ہے جو آپ کو احسن کی نظر کرتے ہیں آپ کے دل سے بہت قریب وہ کلام ہے اگر آپ کو اجادت دیں تو بیتے ہیں سر آپ کو دیکھ کے وزی ہوتی ہے کہ سرکار جب مدینہ میں کہیں نکل جاتے اور کسی صحابی کو ضرورت ہوتی کہ سرکار کہاں تشیف لے گئے اب اسے کیسے علم ہوتا کہ میرا آقا کام چلیں گے اب دیکھیں شاید نے لکھا کوئی حضور کو جب ڈھونڈنے نکلتا تھا کوئی حضور کو جب ڈھونڈنے نکلتا تھا تو پتا بتا تی تھی خوشبو ادھر سے گزرے ہیں پتا بتا تی تھی خوشبو ادھر سے گزرے ہیں جو تاجدار تیرے سنگ ادھر سے گزرے ہیں تو جیران صاحب شرے دیکھئے اسی خیال ادھر سے تیبہ کی خاک چومی ہے اسی خیال سے تیبہ کی خاک چومی ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے گزرے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے گزرے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے پاہ خاص لوگ یہ ہمارے سرمایہ موجود ہیں ادھر سے خاموشی سے ادھر سے اپنا کام کیا جا رہے ہیں میں اپنی بدقسمت ہی کہوں گی یہ تو بڑے کام کے لوگ ہیں انہوں نے جہاں اپنا کام کرنا تھا وہ کر گئے اپنا نام جہاں لکھانا تھا لکھا گئے لیکن ہمیں بھی چاہیے ایسے لوگوں کو موقع دیں بلکہ موقع کیا دیں ہم خود ان کے بارے میں جانے آج ہم جا رہے ہیں ہم ان کے بارے میں اتنی چیزیں جانتے نہیں تھے لیکن بڑی خوش ہوئی میں آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کروں گی کہ آپ نے اتنے معروف کلام لکھے کہ لوگوں کے دلوں کو منبر کرتے ہیں ماشاءاللہ رب آپ کو زندگی دے ایک بات مجھے ان کے کلام کی بڑی اچھی لگتا ہے آپ کا جو لکھنے کا انداز ہے اس میں مچورٹی ایک کلام کا جو الفاظوں کا استعمال ہے وہ بہت کام ہے سادے الفاظ ہیں سادے الفاظ ہیں سادے الفاظ ہیں خالد محمود خالد نقشبن بھی دامت ورکا ملالیا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ ساری وہ باتیں ہیں آیاز بھائی جیسے جیسے سنتے جا رہے ہیں ایک عجیب کیفیات سے دوچار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یا خدا یا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے کلام پوری ویڈیا میں پڑھے کچھ پردے ہٹتے چلے جا رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ کہتے ہیں گدڑی میں لال چھپے ہوتے ہیں جب اللہ اور رسول کی صرف انہی دو ذات کی بات کی جائے گی تو صرف آمن اور محبت ہی ہوگا دل سے نور ہی پوٹے گا نہ دشمنی ہوگی نہ قدورتیں ہوں گی نہ نفرتیں ہوں گی لیکن وہ ہی ہم نہیں کرتے اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے دل اور منور ہوتے جا رہے ہیں ہم ایک دوسرے کی طرف کھچتے جا رہے ہیں صرف کلام کی برکت سے ہمیں اپنی محفلوں کو جو ہے ان ذکرات سے اور منور کرنا ہوگا تاکہ ہمارے دل بھی روشن ہو سکے اور دوسرے کی خوشی میں خوش رہنا سکے تو جہانگیر صاحب میں ذرا اس حوالے سے ہوں گا دوسروں کی خوشی پر ہم جلس ہو جاتے ہیں کسی کی ترقی ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ذرا فرمائیں دیکھیں انسان جو ہے میں نے پہلی کی نشیس میں بھی کہا تھا کہ انسان کے ساتھ جذبات ہیں اس کے ساتھ فیلنگز ہیں شہوات ہیں اور نہ ہم پتر ہیں اور نہ ہی ہم فرشتے وغیرہ ہیں تو جب ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں کہ جس کی خواہش ہمیں ہوتی ہے ہمیں نہیں مل پاتی تو وہ ایک جیلسی وغیرہ آتی ہے بد امنی یہی سے شروع ہوتی ہے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور کتنا پیارا دین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب تعلیمات فرما دی کہ کسی سے بغض نہ کرو کسی سے حسد نہ کرو اور فرمایا کہ اگر حسد کرو گے تو اندر سے خود بخود جلتے رہو گے آپ خود دیکھئے جب ہم حسد اس کو شرعی طور پہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو اب یہ تمنہ کرے کہ اس کے پاس کہاں سے آگئے بس چھن جائیے کسی طریقے سے چھنے اور یہ مل جائے کسی طریقے سے مجھے یہ حسد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اگر آپ متعلق کرے تو آپ کو سمجھ میں آگیا فرماتے ہیں کہ یہ حسد کرنے والا خود اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے اس کے سامنے وہ چیز جو اس کو ملنی نہیں ہے لیکن اندر اندر کرتا رہے گا تو جیلیسی کا ہونا یہ بھی مضموم ہے اور یہ انسانی فطرت کا تقاضی ہے یہ جیلیسی رکے گی کیسے ہم اس سے کابو کیسے پا سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی دینی تعلیمات کے آئینے کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں راضی ہوں اس کے پر اللہ نے مجھے اگر بہت کچھ دیا ہے تو میں خوش ہوں بس یہ میرے لئے آزمائش نہ بنے اللہ نے اگر مجھے بہت زیادہ مال و دھن دولت عزت دی ہے تو اس کے انتیان اتنا کڑا ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ سبر کرے وہ اس بات پر خوش رہے کہ چلے اللہ نے جتنا دیا وہ اس پر مجھ سے راضی ہے بس میرے لئے یہ کافی ہے ایک حدیث بڑی پیاری مجھے یاد آرہی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلِ مصیبت جن کو دنیا کے اندر مصیبتیں آئی ہیں جن کو سکون نہیں ملا جب قیامت میں اپنی مصیبتوں کا عجر دیکھیں گے تو وہ تمنا کرنے لگ جائیں گے کاش کے زندگی میں ہمیں آروں سے کار دیا جاتا کوئی سکون نہ ملا ہوتا صرف وہ سکت مصیبتیں مصیبتیں ملی ہوتی تو اسلام کی تعلیم یہ ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اپنے مومن کے مال پر یا اس کی عزت یا اس کی دولت کے اوپر رشک کرے نہ کہ حسد کرے دعا کرے کہ اللہ اس کے مال اور دولت کو بڑھائے اور اس کے صدقے میں یا اللہ تیری کرم نوازی اس کے اوپر ہے مجھے بھی عطا فرمائے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں ہم نے جب اپنے دین کو چھوڑا ہے دین کو سمجھا نہیں ہے معذرت کے ساتھ ہم نے دین کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر لا کر رکھ دیا ہے بس ان آپ دیکھیں میں ایک جملہ اپنے اکثر خطبات کے اندر کہتا ہوں آپ کسی کو کہیں کہ نماز ہی صرف دین نہیں ہے سچ بات ہے نماز صرف دین نہیں ہے نماز ایک بہت بڑی اساس ہے دین کی ایک بہت بڑا پلر ہے دین کا لیکن پورا کو پورا دین صرف نماز نہیں ہے نماز سے ابتدا ہوتی ہے نماز سے آپ دین کے اور قریب آتے ہیں لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بعض لوگ صرف پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اللہ نے صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ ہم نے کر دیا درحال ایک ایسا نہیں ہے اسلام کی یہی تو ایک خاصیت تمام مذاہب سے کہ اسلام انسان کی ایک ایک رہ میں ایک ایک وقت اور ایک ایک لمحے کے اندر آتا ہے ایک واحد مذہب ہے کہ جو بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک کے ہر معاملے کے اندر رہنمائی دیتا ہے بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کے کیا حکام آتے ہیں اچھا جن کی اولاد ہوئی ہیں ان کو حکم آ جائے گا کہ تمہاری اولاد ہو گئی بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے اس بچے کے حق والدین کے اوپر کیا ہے بچہ بڑا ہو گیا تو بچے کو سمجھا دیئے کہ اب یہ جو والدین جنہوں نے تجھے پیدا کیا ہے ان کا حق تیر اوپر کیا ہے جب وہ بڑاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان کی عدب اور تعظیم اور ان کا حق کیا بن جائے گا پھر اسی طریقے سے مرنے کے دم تک اسلام ساری کی ساری رہنمائی دیتا ہے تو اصل یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دین کو سمجھیں تو ہم اس جیلیسی وغیرہ اور اس حسد وغیرہ سے بہر ہمارے دل میں سمجھایا ہے اور ہم کوشش کریں کہ یہ حسد بہت ہمارے دل میں نہ ہو تو ہم ام کی طرف زیادہ کلوز ہو جائیں گے بیرا جناب وقت ہوا ہے بیرے کی طرف جانے کا ملتے ہیں اچھا تو آپ بھی بچپن سے ہی ہم نات پڑھتے چلے ہیں حضرت کی صحبت میں ہی رہا ہوں نات خانی کا سلسلہ وہاں سے چاہا ہے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل یہاں سے جو ہوئی ہے آج ہم بات کریں نا امن کی تو یہاں مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی یقیناً جب ہم نے بات کی لوگوں کو دیفنیٹی ٹربیوٹ بھی پیش کرنا چاہیے انہوں نے اچھا کام کیا تو انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے پاکستان میں جو سیچویشن رہی تو ضرب عزب سٹارٹ کیا گیا کامیابی سے ابھی بھی وہ ضرب عزب جاری ہے یہ ایک طرف کہ ابھی کچھ شہروں میں حالات آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں کراچی میں بھی اس وقت دہشتگردی کے ایک اور نئی لہر جاری ہوئی جس میں بڑے ہائی پروفائل کیسز آئے جو ہے اغباء کاریاں بھی ہوئیں پھر اس طرح کہ ہم نے امجد سابری کا بھی کیس دیکھا بھر ایک طرف ضرب عزب کی بات ہے وہاں جرنل راہیل شریف صاحب کو بھی جو ہے سلام بھی پیش کریں گے اور ان کو خراجے تحسین بھی پیش کریں گے کہ اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے جو بھی انہوں نے خدمات پیش کی ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اپنے اس پلاتفارم سے ہم انہیں خراجے تحسین پیش کرتے ہیں کہ سر آپ بہترین کام کر رہے ہیں اور اب آپ کو حمد دے اور آپ اسی طرح کہ جو ہے وہ سٹرانگ دیسیجنز جو ہے وہ لیتے رہے ہیں مبتی صاحب میں یہ آپ کی طرف لاؤں گی یہ جو گری آ جاتا ہے ہمارا دین کہتا ہے بلیک اور بائٹ بیچ کی کوئی چیز نہیں ہوتی جب ہم بیچ کی بات کرتے ہیں تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں امن کی بات بھی ہوتی ہے بیچ میں لیکن جب آپ اپنے دین حق کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر دشمن کے آگے آپ سر تو نہیں زکاتے ہیں وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے برابری تو ہے تو برابری ہے ورنہ آؤ پھر مقابلہ کر لیتے ہیں اصل دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگی معاملات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر خود جا کر حملہ نہیں فرمایا نہ کسی کو حملہ کرنے کی اجازت دی جس کو آپ اٹیک وار کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو یہاں سے پہلی بات تو یہ ملتی ہے کہ ہمیں خود کسی کو جنگی پوزیشن سے دوچار کرنے کی اجازت نہیں گئی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اس کو ہم تھوڑا سا نیچے لیں جب یہ اتنا بڑا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دی جائے گی اسلام یہاں تک کتاب ہماری جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِمِ الرُّوحِي کہ جو روح تیرے اندر میں نے پھوکی ہے وہی روح میں نے اس کے اندر بھی پھوکی ہے جس کو تو مار رہا ہے جس کو تو نے مارا وہ روح بھی اسی کے اندر ہے یعنی روح اللہ تعالی کی ہی ہے تو وہ کام کر رہا ہے جو کام اللہ تعالی کا کرنے کا ہے روح اللہ تعالی قبض کرتا ہے اللہ تعالی کرواتا ہے اور تو خود اپنی طرف سے وہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے نمبر دو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری زندگی ان لوگوں سے پہلے صلاح کا درس دیتے ہوئے گزری پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے اپنے وفود بھیجے کہ آؤ بیٹھو صلاح کر لو جنگ کی نوبت نہ آئے لیکن ہاں جو بات آپ کر رہی ہیں پہلے یہ کوشش کی گئی کہ امن قائم ہو جائے جنگ کی پوزیشن اور جنگ کی نوبت نہ آئے لیکن جب دیکھا کہ پانی سر سے گزرنے لگا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ٹوٹل ساٹھ جوان ہیں اور ٹوٹل آٹھ گھوڑے ہیں اور چھت زرے ہیں اور دس یا بارہ تلوارے ہیں اور مقابلے میں ایک ہزار جوان ہیں سب اسلے سے لیس ہیں اور سب کے پاس زرہ پوش جوان ہیں اور سب کے پاس جنگی جو اس وقت کا جو سامان تھا جو اس وقت کی بکتر بن گاڑی تھی اس وقت کی جو گھوڑا سب کے پاس گھوڑے ہیں یا مسلمانوں کے پاس ٹوٹل آٹھ گھوڑ جب دیکھا کہ اب دین مطین پر حملہ ہونے لگا ہے تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ اب آ جاؤ اب پانی سر سے بھزرنے لگا ہے اب ہم کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اقدام کیا پہلے تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ایسا اقدام کیا جائے لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے ایسا اقدام کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے مدد بھیجتا ہے بے شک پانچ ہزار فرشتے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے تو وہ کس لیے آئے کہ پہلے مسلمانوں نے ایسا کام نہیں کیا دوسری بات یہاں پر ارز کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو زندگی یہ ظاہری حیات وہ 63 سال بنتی ہے 63 سال میں 40 سال انان لبوت سے پہلے کہ آپ نکال لیں اس کے بعد 13 سال مکت المکرمہ کے نکال لیں 13 سال کے اندر ٹوٹل جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ٹوٹل سو لوگ مسلمان ہوئے تیرہ سال میں تیرہ سال میں ٹوٹل سو لوگ اسلام لائے پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تل منورہ تشریف لے گئے دو سال وہاں پر رہے اور دو سال کے بعد جنگ بدل لڑی گئی اس وقت ٹوٹل تین سو تیرہ لوگ مسلمان ہوئے اگر اسلام جنگ سے پھیلتا میں ساری دنیا کو یہ درس دینا چاہوں دعوت دینا چاہوں کہ اگر اسلام جنگ و جدل سے پھیلتا اور منت اور زاری سے پھیلتا تو کمس کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسیداروں پر تو اپنا حکم سلاگو کر سکتے تھے ان پر تو آپ زور زبردستی کر سکتے تھے دو ہجری میں جب تین سو تیرہ مسلمان اسلام لا چکے تھے اس میں بچے بھی تھے بوڑے بھی تھے عورتیں بھی تھی اور جوان بھی تھے سب اور جو گھروں میں جو لوگ موجود تھے ان کو سب کو ملا کے ٹوٹل چھ سو یا سات سو مسلمان بند جب سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح کیے گیا ٹوٹل دس ہزار لوگ اسلام لائے اور جب خطبہ حجت الودا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی کرنے آپ دیکھیں کیسے پھیلیں جب خطبہ حجت الودا ارشاد فرمایا تو اس وقت ایک لاکھ چوالیس ہزار لوگ آپ کے سامنے کڑے گئے دو سال دس ہزار لوگ فتح مکہ پر ایمان لاتے اس کے دو سال کے بعد ایک لاکھ چوالیس ہزار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کڑے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں آپ کی جسمیں اتر پر اونٹ کی کھال ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں رسی ڈال کے آپ کو کھینچ کر گلیوں میں گزیٹنے کی کوشش کی آپ کے سر انور سے لے کے پاؤں تک پھون سے لت پت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا اس وقت ایک لاکھ چوالیس ہزار لوگ آپ کے سامنے کھڑیں آپ ایک اشارہ کرتے تو ان کی ایک ایک بوٹی بھی نہ ملتی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا نہیں جو اسلام لے آیا وہ ہمارے سر کا تاج ہے اس میں بھی آمن ہے اور گلانی صاحب ماشاءاللہ آپ کی نولیج میں ایسی پہنوں لیکن پورے جو آپ کو ایک ایک لفظ با لفظ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کتنی تعداد ہے کتنے لوگ ہیں کیا کہیں گی سناب اس بارے میں میں تو بسیق ہوں گی کہ ہمارے استاد ہیں اور ہمیں رب توفیق دے کہ ہم بھی اس طرح جو ہے وہ اپنے دین کو سمجھ سکیں جان سکیں اور اپنے دلوں میں اتار سکیں اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ عمل پہ رہا ہو سکتے مفتی صاحب یہ جو آپ جس لیول تک آپ لوگ پہنچتے ہیں ہم نارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں مفتی صاحب آپ بھی بتائیں گے کتنی ریاست ہوتی ہے یہ جو مفتی کیونکہ ایک ہوتا ہے آلم اور ایک ہوتا ہے مفتی دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ لوگ تو فتوے بھی دے رہتے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے اورڈر لگتا ہے صاحب یہ آلم اور مفتی کا فرق بھی بتائیں اور آپ لوگوں کی ریاست کیا ہوتی ہے جو متعالی ہوتا ہے اصل میں ایک کورس ہے پورا جو بنایا گیا پہلے کبھی بہت سالوت کا تھا اس کی ڈریشن بہت لمبی تھی پہلے پچیس سال چالیس سال تک بھی رہا ہے پڑھائی چالیس سال ماشاءاللہ اصل میں طالب علمی اسی کو ہی کہا جاتا تھا کہ بس وہ پھر ساری چیزوں سے فارغ البال ہو کر وہ بس علم ہی حاصل کرتا تھا پھر وہ گھٹے 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 اب علماء نے اس کو آٹھ سال کا درس نظام کے کورس بنایا جس کو درس نظامی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو جو شخص وہ کرتا ہے تو اس کو عرف کے اندر ایک سند کے طور پر عالم قرار دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک تخصص فیل فقہ کا کورس ہوتا ہے مفتی کا کورس جس کو کہا جاتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ایک جنرل فیزیشن ہو کوئی ڈاکٹر اور ایک سپیشلسٹ ہو تو جو عالم ہوتا ہے وہ یہ سارا کورس آٹھ سال کا کر کے دینی معلومات اور فقہ وغیرہ جتنے علوم ہیں بنیادی معلومات وہ ہوتی ہے وہ مسائل کو پڑھ کر بتانا جانتا ہے لیکن مسائل میں کہاں پر تغیر و تبدل ہوگا دمانے کے اعتبار سے عرف کے اعتبار سے وہ ایک مفتی کا کام ہے وہ اس سے اوپر لیول کا درجہ ہوتا ہے یعنی عالم کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیڈی کر کے متعلق کر کے آپ کوئی بتا دے گا کہ یہ کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے فالہ عالم نے یہ لکھا ہے ہمارے فقہاں نے یہ لکھا ہے لیکن مفتی کا ایک منصب یہ ہوتا ہے کہ وہ زمانے کی ریکوائیمنٹ کے اعتبار سے اس مسائل کے اندر چینجنگ کر کے بتا سکتا ہے کہ آج کے دور میں یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے ترمیم کر سکتا ہے ترمیم کر سکتا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے پیام رمضان میں